بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لاہور نیوز چینل پر آپ سب کو خشامت دید کہتے ہیں فائننشنل ایکشن تاسک فورس کا افتتاحی اجلاس اتوار کو پیرس میں شروع ہو گیا جو پانچ روز تک جاری رہے گا ذرائع کے مطابق پاکستانی وفد میں وزارت خسانہ سٹیٹ بینک ایف ایم جو کے احکام بھی شامل ہوں گے اجلاس میں پاکستان کا نام گری لسٹ سے نکلنے یا برقرار رکھنے سے متعلق فیصلہ ہوگا ایف ای ٹی ایف نے پاکستان کو جون دوہزار اٹھارہ میں گری فہرست میں شامل کیا تھا پاکستان نے ایف ای ٹی ایف ایکشن پلین پر عمل درامت میں ٹھوس پیش رفت کی جس میں پاکستان نے منی لانڈرنگ جیسے خطرات پر قابو پایا گیا ہے ذرائع نے بتایا ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں شامل کیے جانے کا کوئی امکان نہیں ہے ذرائع کے مطابق پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالنے کی کوشش نکام بنانے کے لیے درکار تین ووٹ مجود ہیں گری لسٹ سے نکلنے کے لیے پاکستان کو پندرہ ووٹ چاہیے ذرائع نے بتایا ہے گری لسٹ سے نکلنے کے لیے پاکستان بھرپور سفارتکاری کر رہا ہے ذرائع کے مطابق گری لسٹ سے نکلنے کے لیے پاکستان کو بارہ ملکوں کی حمایت ملنے کی امید ہے جس میں چین ترکی اور ملیشیا پہلے ہی پاکستان کی حمایت کر چکا ہے ف ای ٹی ایف نے پاکستان کو جون دوہزار اٹھارہ میں گریہ فہرست میں ڈال کر ستائیس ایکشن پلینز کے تحت ستمبر دوہزار انیس کا وقت دیا تھا تاہم بعد میں مدت کو تین ماہ تک بڑھا دیا گیا تھا اب اس کے بعد یہ پاکستان ایک مکمل تحفظ اور پر امن ملک ثابت ہو جائے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو سبسکرائب کرنا چینل کو اور آگے شیئر کرنا مد بھولئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ